جنپد میں منگلوار کو جمع جم ہوئی بارس سے لوگوں کو گرمی سے نزات ملا جس کے سمبند میں زلہ عبدہ وشیشہ کی گوتم گپتہ نے بتایا ہے کہ جنپد میں بارس ہوئی ہے جو کی اگلے دو دنوں تک اور بارس ہونے کی سمبھامنا ویکت کی جا رہی ہے بارس کی وجہ سے ندیوں کا جلستر بڑھ گیا ہے گھاگرہ ندی خطرے کے نیسان سے اوپر بہر رہی ہے جس کی وجہ سے گولہ تحصیل کے پچیس گاؤں پر بھاوت ہوئے ہیں جس کا ایز ڈی ایم واتحصیل دار لگتار شیٹر کا بھرمل کر رہے ہیں لوگوں کو رہت سامگری اپلت بھی کرویا جا رہا ہے رہت بچاؤ کارے کے لیے اٹھارہ ناؤ لگائے گیا ہے انہوں نے کہا آکاسی بجلی کے قارن کچھ جگہوں پر جنہانی ہوئی تھی جو لوگ اس سے پربھاوت ہوئے ہیں انہیں راج عبدہ موچن نیدھی سے چار لاکھ کی سہیتہ راسی اپلت بھی کرویا جا رہا ہے اس سممند میں کورکپور نیوز سے بات کر ٹی وی زلہ آبدہ وشی ساگی گوٹم گپتہ نے کہا جس کے سوالے میں کورکپور نیوز سے چیزتے ہیں جس کے سوالے میں کورکپور نیوز سے چیزتے ہیں دیکھیں ابھی جو جنپد میں ورشا ہوئی ہے اس کے کاران ندیوں کا جلستر کافی بڑا ہے اور اس سمیہ گاغرہ ندی اپنے ڈینجر لیبل سے اوپر بہ رہی ہے جس کے کاران ہمارے تحصیل گولا کے چھتر کے لگ بک 25 گرام بانڈ سے ابھی پربابیت ہوئے ہیں جن میں سمبندیت اوبی لادگاری مہدے اور تحصیل دار زاوان چھتر کا لگتار پرمڑ کر رہے ہیں اور جو بھی وہاں پہ آوشک سویدھائیں ہیں وہ اپلپت کرائے جانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ ابھی جو ریپورٹ پرابت ہی ہے اس کا نظر تقریباً 18 نامیں وہاں پر لگائی جا چکی ہیں اور سموچت سمدائے کو جو بھی مطلب انہیں ضرورت ہے وہ اپلپت کرانے کا پریاز کیا جا رہا ہے سید کہیں سے جنہانی کا کوئی مستانی ہے نہیں جیسے آکاشی وددت کے کاران کچھ جگہوں پر جنہانی کی سوشنہ پرابت ہوئی تھی جس کا ستیابن بھی تحصیلوں کے مادھیوں سے کرائے جا رہا ہے اور جو بھی ویکتی اس سے پرابت ہوئے ہیں جلادگاری مہدے کے نردیشہ نوسار انہیں راجے آبدہ موچگنیدی گائیڈلائن سے چار لاکھ روپے سہتہ اپلپت کرائے جائے گی